ناظرین آج میں آپ کے سامنے ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں جو ہے بچے کی تربیت بچے کی تربیت ایک وسیع موضوع ہے جس میں مختلف پہلوں کا آہتہ کیا جاتا ہے والدین خاص طور پر ماں اپنے بچے کی بہترین تربیت کے لیے مختلف طریقے اور اقدامات کر سکتی ہے آئیے اس موضوع کے مختلف پہلوں پر روشنی ڈالتے ہیں پہلا پہلو ہے دینی تربیت بچے کو قرآن مجید کی تلاوت کی عادت ڈالنے کے لیے ایک مخصوص وقت مقرر کریں جیسے فجر کے بعد یا مغرب کے بعد قرآن مجید کی آیات کے معنی اور مفہوم سکھانے کے لیے ہر روز ایک یا دو آیات کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں اگر ممکن ہو تو بچے کو قرآن مجید حفظ کرنے کی ترغیب دیں روزانہ ایک آیت یا ایک رکو حفظ کروائیں اور بار بار دہرائیں نماز کی اہمیت بھی بچے کو سکھانا بہت ضروری ہے بچے کو نماز کا صحیح طریقہ سکھانے کے لیے خود نماز پڑھ کر دکھائیں اور ہر رکن کی وضاحت کریں نماز کے اوقات کی پابندی سکھانے کے لیے گھر میں نماز کے اوقات کا چارٹ لگائیں اور اس کی پابندی کریں احادیث اور واقعات سنائیں جس سے نماز کی اہمیت اور فضیلت کا پتا چلے مثلا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا آزان دینا اور اس کے فضائل اخلاقی تعلیم بھی بچے کی تربیت کا ایک اہم حصہ ہے بچے کو سکھائیں کہ بڑوں کا احترام کرنا اور چھوٹوں پر شفقت کرنا اسلامی اخلاقیات کا حصہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی واقعات سنائیں ہر موقع پر سچ بولنے کی عادت ڈالیں چھوٹ بولنے پر نرم لہجے میں سکھائیں اور سچائی کی اہمیت بتائیں مشکلات اور پریشانی میں صبر کی تلقین کریں حضرت ایوب رضی اللہ عنہ کے قصے سنائیں برے اخلاق سے بچاؤ کے لیے بچے پر غصہ پرقابو پانے کے طریقے سکھائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنائیں جو غصے کے بارے میں ہیں بچے کو حسد سے بچائیں اور اس کے نقصانات بتائیں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے حسد کے نتائج بتائیں اچھے اخلاق کی ترگیب دینا بھی ضروری ہے بچے کو پیار اور محبت دینا چاہیے تاکہ وہ محبت کرنا سکھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں سے محبت کے واقعات سنائیں بچوں کو دوسری کی مدد کرنے کی ترگیب دیں چھوٹے چھوٹے کام جیسے پانی پلانا بوڑوں کی مدد کرنا سکھائیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خدمت خلق کے واقعات سنائیں تعلیمی تربیت بھی بچوں کی نشو نما کے لیے اہم ہے بچوں کو کہانیاں سنائیں اور کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیں کتابوں کے فوائد بتائیں بچوں کو سوال پوچھنے کی ترگیب دیں اور ان کے جوابات دیں بچوں کو سوالات کو سنجیدگی سے لیں اور انہیں علمی جوابات دیں بچے کے ہومورک میں مدد کریں اور اس کو سکھائیں کہ کیسے کام کرنا ہے اس کو متعلقے طریقے سکھائیں تعلیمی کھیل جیسے پزلز لغت کے کھیل وغیرہ کھلائیں تاکہ بچے کا ذہنی میار بلند ہو سماجی تربیت کے لیے اچھے دوستوں کی پہچاند سکھائیں ان کو سکھائیں کہ کیسے دوست بنائیں اور کیسے برے دوستوں سے بچیں بچے کو عدب آداب سکھائیں سلام کرنا شکریہ کہنا معذرت کرنا مختلف مواقعوں پر مختلف آداب سکھائیں خدمت خل کے لیے بچے کو چھوٹے چھوٹے کام جیسے کسی کی مدد کرنا پڑوسیوں کا خیال رکھنا سکھائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت خل کے واقعات سنائیں جسمانی تربیت کے لیے بچے کو متوازن غزہ دیں جس میں سبزی پھل دودھ گوش وغیرہ شامل ہو غزہ کے مختلف اجزہ اور ان کے فوائد بتائیں جنگ فوڈ سے بچاؤ کی عادت ڈالیں اور اس کے نقصانات بتائیں صحت مند غزہ کے فوائد بتائیں بچے کو روزانہ ورزش کی عادت ڈالیں جیسے کھیل کود سائیکلنگ جوگنگ جسمانی ورزش کے فوائد بتائیں بچے کو مختلف کھیل کود میں شامل کریں تاکہ جسمانی صحت بہتر رہے مختلف کھیلوں کے فوائد اور قوائد بتائیں نفسیاتی تربیت کے لیے بچے کے ساتھ محبت بھراور رویہ اپنائیں تاکہ وہ خود اعتمادی سے بھرپور ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں سے محبت کے واقعات سنائیں بچے کی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پر اس کی حوصلہ افضائی کریں ان کو ان کی کامیابیوں پر شاباش دیں بچے کو خود اعتمادی کی تربیت دیں اس کی صلاحیتوں کی تعریف کریں اس کو اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ دلائیں بچے کی خود اعتمادی بڑھانے کے مختلف طریقے سکھائیں اسلامی واقعات کے بارے میں بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے واقعات سنائیں تاکہ وہ ان کی زندگی سے سبق حاصل کریں بچوں کو صحابہ کرام کے واقعات سنائیں جو ان کے لیے عملی نمونہ ہوں معاشرتی ذمہ داریوں کے بارے میں بچوں کو محول کی حفاظت کے بارے میں آگاہ کریں جیسے درخت لگانا صفائی کا خیال رکھنا بچوں کو سکھائیں کہ معاشرتی کاموں میں حصہ لیں جیسے اسکول کی صفائی اپنے محلے کی صفائی محترم سامین ماں کا کردار بچے کی زندگی میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے اس لئے ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کی ہر ممکن تربیت کرے تاکہ وہ ایک اچھا انسان اور اچھا مسلمان بن سکے بچے کی تربیت ایک مسلسل عمل ہے اس میں صبر محبت اور دانشمندی کی ضرورت ہوتی ہے اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے رہنمائی حاصل کر کے ماں اپنے بچے کی بہترین تربیت کر سکتی ہے جزاکم اللہ خیر ہے صلو اللہ علیہ وآلہی موسیقی موسیقی